بلتستان کو جو حقوق دینے کی بات ہم کر رہے ہیں اور آئینی سٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں جب بھی سر حقوق دینے کی بات آتی ہے میرے ایک دسکاشن میں سپیکر آزاد کشمیر اسیمبلی ہمیں ساتھ یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جب بھی وہاں پر آئینی سٹیٹس کی گلگت بلتستان کو دینے کی بات آتی ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے وہ نراز کشمیری قیادت نراز ہو جاتی ہے نراز کی کس بات کی سر دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں شاید میڈیا میں بیان نہیں کی جا شکتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ بدقسمت ہی کہہ لیں یہ نواز شریف کے گورنمنٹ کا کیا درہ نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ جس وقت یونائٹڈ نیشن میں نہرو جنگ بندی کے لیے چلا گیا یہ چون کے بات ہے پتنے کب کے بات ہے مجھے ایک جٹسن کیا آتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ اس وقت جو بھی آپ کی یہاں سوچ بچار والے اقتدار میں جو لوگ تھے انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی اس مسئلہ کشمیر کا حصہ بنا دیا کس لیے بنایا کہ جب بھی جمعوں کے اندر جب یہ رائشماری ہوگی کشمیر کے اندر تو جمعوں کا جو ہندو ووٹ ہے اس کو کانٹر کرے گا گلگت بلتستان کا چونکہ سب پاکستان سے لائک کرتے ہیں سارے مسلمان ہیں تو ان کے ذہن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو رائشماری ہے نہرو شاید اگلے چھے مہینے میں کروا دے گا اس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے گلگت بلتستان میں دیکھیں گلگت بلتستان میں بھی چار دو قسم کے علاقے ہیں اس کی سٹڈی ہو چونکہ یہ کمپلیٹ گوئن ریزولوشن کے مطابق کونسے ڈسپیوٹٹ ایریاز ہیں اس میں گلگت ہے سکردو ہے آپ کا اسطور ہے اور زلہ گھانچے ہے یہاں پہ ڈوگرہ نے رول کیا ہے دیامر ہنزہ نگر گزر یہ کسی بھی صورت میں اس ڈسپیوٹ کا حصہ نہیں ہے اس لئے کہ یہاں ڈوگرہ نے راج نہیں کیا یہ ریاست جمعہ کشمیر کا مقبوضہ حصہ بھی کبھی نہیں رہے تو ایک آپ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اتنی بڑی گلتی کی کہ گلگت بلتستان کو بجا کے آپ شامل کر لیتے ہیں آپ نے اس وقت جا کے یون کے اندر کمٹمنٹ دے دی جو چارٹر پہ آپ نے اتفاق کیا یون کے نقشے کا جو کشمیر کا نقشہ ہے اس میں آپ نے ان کو بھی ڈال دیا اب ان کا کہنا یہ ہے کشمیروں کا کہنا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے ہمارے اسلام آباد کے جو ہے وہ فوران آفیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر